موسیقی دیکھو سو طریقی بیماریاں کوئی بھی روگ کوئی بھی بیماری بڑا دکھ دیتی ہے یہ سب کا انو بھاؤ ہے بیپی شوگر ارثار ارہاڑ ارثریٹیس وات پت کف کے بھینکر اپدرہ سالی امیس انٹرومین ڈیجیز کینسر کہیں کسی کو سیسٹ ہے ٹی بی ہے اور یہ جو بڑے بڑے اپدرہ انٹرومین ڈیجیز ہیں ان کو چھوڑ دیجئے جرا سا سر میں بھی درد ہوتا ہے نا تو آدمی بیچین ہو جاتا ہے اشاند ہو جاتا ہے جرا اُلٹی لگے تو بھی پریشان چھوٹا سا روگ بہت بڑا دکھ دیتا ہے دست لگ جائیں تو آدمی کی جان سے نکل جاتی ہے چلتے سمیں ایڈے میں درد ہو رہا ہے پیر ٹکایا نہیں جا رہا ہے اسی سے ہی جیون بھار روح دکھنے لگتا ہے چالو بٹر فلائی کر لو چھوٹے سے چھوٹا روگ بھی اتینت پیڑا دیتا ہے روگ بڑا ہو جائے تو تو پھر سویم کشت پاتے ہیں اپنے پریجنوں کو سوزنوں کو بھی کشت دکھ دیتے ہیں اس لئے ہمارا سنکل پہ سپنا ہے کسی کو کوئی کشت نہ ہو کسی کو کوئی دکھ نہ ہو کسی کو کوئی روگ نہ ہو روگ مکت ویقتی روگ مکت پریوار روگ مکت سماج روگ مکت راست روگ مکت سنسار یہ سپنا ہے ہمارا یہ سنکل پہ ہمارا ہے اس میں چاہے ہم کو سو پرتشت کامیابی نہ ملے لیکن ہمیں پچیس پچاس پرتشت نبے پرتشت کامیابی تو ایک دن جرور ملے گی ہم لگے رہیں گے لگے رہیں گے اور ایک دن پوری دنیا یوگ کی شرن میں آئے گی کیونکہ یوگ کے علاوہ روگوں کا کوئی سمادھان نہیں ہے دو رہا سامنے کھول لیے سوک شمیان کر لیے ساری دنیا روگ مکتہ ہو نشاں مکتہ ہو ویسن مکتہ ہو ہنسا مکتہ ہو جھوٹ بیمانی کداچار بیوچار دوراچار اناچار اشچتہ اسنتوس ویلاسیتہ آت مکتہ ناشکتہ الگ الگ پرکار کی دکھوں کے دور سے سنسار گجر رہے دونوں ہاتھ ایسے سامنے سے اور اس اجیان سے اشدہ سے اکرمنتہ سے تمام پرکار کے اسوب سے اندھیروں سے دونوں ہاتھ ایسے سیدھے پھر ایسے موڑے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ اور سائیڈ میں ایسے پارشو بھاگوں میں بھی ایسے دونوں ہاتھ اور ایسے لے بدھ ہو کر کے اکاتمتہ سے امیاس کرنے ایک یوگ کے کتنے لاب ہیں نہ کرنے کے ہانیا تمہیں کئی بار بتاتا ہیوں دونوں ہاتھ کندو پرکھلی یوگ نہ کرنے سے ہی یہ سارے لائف سٹیل ڈیجیز ہیں یہ بی پی یہ شوگر یہ تھاریڈ یہ اسمہ یہ ارتریٹیس یہ ایسی ڈیٹی گیس کونسٹیپیشن کولائیٹیس آئی بیس یہ انجائیٹی یہ ڈپریسن یہ سٹریس یہ نندھنا یہ بھوک کا نہ لگنا اسمہ میں بوڑھے ہو جانا اسمہ میں بالوں کا جھڑنا اسمہ میں آنکھوں پر چسمہ آجانا نظر کمجور پڑ جانا دیکھنے کی سننے کی شکتی جیونی شکتی کا کمجور پڑ جانا یہ لائف سٹیل ڈیجیز کیوں کیونکہ ہم نے یوگ کو چھوڑ دیا تھا یوگ پورا نہیں کیا کم کیا ہے یوگ نہ کرنے کے کارنے سے سارے لائف سٹیل ڈیجیز ہیں ہی الگ پرکار اس کے جینیٹک ایکسپریشن اُبھرتے ہیں اور ہم ونشان اُگت روکوں کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور یہی بیماریاں یہی اپدرب جو اور زیادہ بندے لگتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی اب تو یہ انکیریبل ڈیجیز ہے ہمارے پاس اس کا سمادھانی ہم نے یوگ سے لائف سٹیل ڈیجیز کرونک ڈیجیز جینیٹک ڈیجیز اور انکیریبل ڈیجیز ایسا لیے ہمارے سوٹمن ڈیجیز اینکروجن سپرائیٹیز ٹائپ ون ڈائیبیٹیز وہ روک جن کے بارے میں اب تک یہ سنا تھا کہ یہ روک تو ٹھیک نہیں ہوگا ان کو بھی ہم نے ٹھیک کیا یہ تو تھوڑا سوکشم موسیقی